لیکن بھائیوں ایک بہت بڑی سچائی ہے جسے ہم اور آپ کو آج سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ سچائی یہ ہے دیکھو ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مانتے لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں ہماری اور آپ کی جانکاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری واقفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری آگاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کردار سے ہماری جانکاری اگر اس معاملے میں ہم دیکھنا چاہیں افسوس اس کا ہے کہ دنیا کی نہیں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اس میں بہت زیادہ پیچھے نبی کی سیرت کو جاننا نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا نبی کی سیرت کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں لانا کہ ہر بات نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہمیں پتا ہو یہ زندگی بر کا ایک مشن ہونا چاہیے افسوس اس کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی معرفت کے باب میں بھی ہم کمزور ہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حقوق کو پہچاننے میں کمزور ہیں تو شرک میں مبتلا نظر آتے ہیں اور دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی سیرت آپ کا کردار آپ کے اخلاف آپ کی زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے جو بہترین مثالیں رکھی ہیں ان میں سے بڑی کم باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں بڑی کم معلومات ہمارے پاس الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدل له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبد ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنة للمتقین غير بعید هذا ما توعدون لكل اوواب حفیب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لو هم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید وكم اهلتنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محیص ان في ذلك لذكرى لمن وكان له قلب او القسمعا وشهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قریب يوم يسمعون الصیحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحی ونمیت وإلينا المصیر يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسیر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید وقال تبارک و تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يردو الله واليوم الآخر لمن كان يردو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بزرگان محترم ملت اسلام کے نوجوانوں اور پردنشین خواتین اسلام اللہ رب تل جلال ہم سب کا تنہا خالر تنہا مالک اور ہم سبی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و سنہ اور میری اور آپ سبی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت ہماری اور آپ سبی کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال سب سے بڑا کارنامہ اور دنیا و آخرت دونوں ہی جگہ کامیابی اور کامرانی کی زمانت ہے درودو سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داتے گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی آخری رسول نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق دین کی ایک ایک بات نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ تک پہنچائی بلکہ اپنی صیرت اور کردار کی شکل میں دین کی ان باتوں کا عملی نمونہ پیش فرمایا ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مثال قائم کی کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو دین قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ رہتی دنیا کے لیے بھیجا ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک کے لیے آپ کو مثال بنا کر بھیجا آپ نے مثال بن کر دنیا کے سامنے دیکھ لیا اور بتلایا ہے حاضرین جمعہ ربیعالاول کا یہ مہینہ ہے اور آپ سبھی حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقی میلات یا پیدائش کے حوالے سے امت کے اندر بہت سارے لوگ احتمام کیا کر دیں میلات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی پیدائش برحق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں منانا ایک بدعت ہے یہ بات آپ سبھی حضرات جانتے ہیں اس مہینے میں ہم اور آپ کو اور صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ ہر مہینے میں کہیے سال کے بارہ مہینوں میں نبی علیہ السلام سے تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے اس کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو سال کے بارہ مہینوں میں جوڑ کر رکھیں سال کے بارہ مہینوں میں اللہ کے نبی سے جوڑا رہنا اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین سے جوڑا رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے تعلیمات سے جوڑا رہنا آپ کی سنت آپ کا طریقہ آپ کی احادیث آپ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا اصل محبت کا معیار یہ کہ زندگی اللہ کی بندگی کا نام ہے اور بندگی وہی ہے جو نبی کے طریقے پہ چل کے کی جائے اگر زندگی میں بندگی ہی سب کچھ ہے تو پھر اس بندگی میں نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کو پہچانتے ہوئے اپنے آپ کو اسی سے جوڑے رکھنا یہی سب کچھ ہے اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے سارے مسائل اللہ کی بندگی سے جوڑے ہیں تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی کے سارے مسائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے سے بھی جوڑے ہیں کہ ہم اللہ دبارک و تعالیٰ کی بندگی نبی کے طریقے ہی پر کر سکتے ہیں نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم اور آپ بندگی نہیں کر سکتے لہذا سب سے پہلی بنیادی بات آج کی اس خدوے میں جو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے رشتے کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ ملاد جیسی کسی رسم کو ایجاد کر کے محبت کا سبور دیں تقاضی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں وہ مقام دیں جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سنت میں بتایا کہ بندگی اللہ کی ہونی چاہیے اور بندگی زندگی بھر ہونی چاہیے اور بندگی نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے جب آپ اور میں اللہ کی بندگی سے نبی کے طریقے پر چل کر جڑ جائیں گے پھر نبی سے میرا اور آپ کا رشتہ زندگی کے ہر لمحے کا رشتہ بن جائے گا زندگی کے ہر مقام پہ ہم اللہ کی نبی سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی سنت سے ہمارا رشتہ ہے حاضرین اگرامی قدر یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور آج اسی مناظبت سے ایک بڑے ہی اہم مسئلے کے طرف آپ حضرات و خواتین کی توجہ میں پھیرنا چاہتا ہوں اور وہ مسئلہ یہ ہے دیکھئے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معرفت اور پہچان حاصل کریں اللہ کی معرفت نبی علیہ السلام کی معرفت اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو اور دین اسلام کی پہچان ہو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ عالم ہو کہ عام آدمی ہو پڑا لکھا ہو کہ انپڑ ہو دنیا کا بہت سمجھدار انسان ہو یا سیدھا سادھا مسلمان ہو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ یہ تین بنیادی باتیں وہ سیکھیں اللہ کو پہچانے نبی علیہ السلام کو پہچانے اور ساتھ میں اپنے دین اسلام کو پہچانے آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ یہی سوال ہوتے من ربک تمہارا رب کون ہے من نبیک تمہارے نبی کون ہے وما دینک تیرا دین کیا ہے یہی سوالات یہ بندے سے پوچھے جانے والے اسی لیے دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو دعائیں ان دعاؤں میں سے ایک بڑی جامع دعا جو مختلف مناسبتوں سے پڑھی جانی چاہیے یہ دعا بھی ہے کہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے بحیثیت ہے رب راضی ہو گیا اسلام کو میں نے اپنے دین کے طور پر پسند کر لیا اور نبی علیہ السلام کے طور پر اپنے نبی کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی اور خوش ہو کر اپنے آپ کو ان کا امتی بنا لیا یہ بنیادی معریفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری ہر مسلمان پر فرض اور الحمدللہ ہر کوئی مسلمان جو بھی مسلمان ہیں وہ مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اپنی اس کلیمے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے اور نبی علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول بھی مانتا ہے لیکن بھائیوں ایک بہت بڑی سچائی ہے جسے ہم اور آپ کو آج سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ سچائی یہ ہے دیکھو ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مانتے ہیں لیکن نبی علیہ وسلم کے بارے میں ہماری اور آپ کی جانکاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری واقفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری آگاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے کردار سے ہماری جانکاری اگر اس معاملے میں ہم دیکھنا چاہیں افسوس اس کا ہے کہ دنیا کی نہیں ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اس میں بہت زیادہ پیچھے نبی کی سیرت کو جاننا نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا نبی کی سیرت کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں لانا کہ ہر بات نبی علیہ وسلم کی زندگی کے ہمیں پتا ہو یہ زندگی بر کا ایک مشن ہونا چاہیے افسوس اس کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی معرفت کے باب میں بھی ہم کمزور ہیں ایک طرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حقوق کو پہچاننے میں کمزور ہیں تو شرک میں مبتلا نظر آتے ہیں اور دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی سیرت آپ کا کردار آپ کے اخلاف آپ کی زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے جو بہترین مثالیں رکھی ہیں ان میں سے بڑی کم باتیں ہم اور آپ جانتے ہیں بڑی کم معلومات ہمارے پاس ہاں یہ ضرور ہے کہ خطبات جمعہ میں ہم اور آپ مختلف مناسبتوں سے اللہ کے نبی کی زندگی کے بازگینے چلے واقعات سن لیتیں یہ ضرور ہے کہ مختلف مسائل کو سنتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بعض منتخب تعلیمات ہم سیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی نے نماز ایسے پڑھی نبی علیہ السلام روزہ ایسے رکھا کرتے تھے بنیادی کچھ باتیں ادھر ادھر کی ہم جانتے ہیں لیکن ایک جو ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی جان کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پورے حالات سے آگاہی اور واقعیت نبی کی سیرت کی جانکاری اور معرفت میں ہم بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں سبحان اللہ ادھر کسی بھی مسلمان سے پوچھ کر دیکھئے اس کی اپنی دلچسپی کا جو میدان ہوگا کسی کو کھیل پوچھ سے دلچسپی ہے وہ جس کھلاڑی کو پسند کرتا ہے اس کے یوم پیدائش اس کی ابتدائی زندگی اس نے کھیل کا آغاز کہاں کیا زندگی میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے موجودہ حالات تک اس نے کتنے کارنامیں انجام دیئے یا اگر ریٹائر ہو گیا ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کر رہے ہیں سارے حالات جانتا ہے اور ایک کے نہیں دسیوں کھلاڑیوں کے نام جانتا ہے اور ایسے بھی آپ جانتے ہیں جن کے فلمی دنیا سے وابستگی ہے شوق ہے فلمی دنیا وہ سارے جتنے اداکار اور اداکارائیں ہیں ان کی پیدائش کب ہے ان کا ڈیٹا برد کب ہے ان کی زندگی میں کیا کب ہوا ساری واقفیت مسلمانوں کے پاس آپ کو ملے گی اتنا ہی نہیں وہ اگر کسی سیاستدان سے متاثر ہے اس سیاستدان کی زندگی کے حالات پورے اسے معلوم رہتے ہیں اگر وہ کسی میدان میں بزنس میں تجارت میں دلچسپی رکھتا ہے اس میدان کے جو نمائیہ نام ہیں ان کی زندگی کے حالات تفصیل سے جانتا ہے لیکن تاجعب کی بات آپ یہ دیکھیں یہ مسلمان ہیں نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اور یقین مانیئے جھوٹے نہیں اس معاملے میں واقعی اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن نبی کی صیرت کی جانکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو تفصیل سے جاننے کی جب بات آتی ہے اس میں آپ کو گنے چنے چند لوگ ملیں گے جو آپ کو بتا سکیں گے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا کچھ ہوا اللہ کے نبی کی پیدائش سے دے کر نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے تک کب کب کیا کچھ آپ کی زندگی میں ہوا کیا کیا واقعات پیش آئے مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھ لے اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی اس کے بعد دوسری بیوی اللہ کے نبی کی قوم تھی آپ میں سے شاہد ہی کوئی بتا پڑا یہی سوال کسی کے عدکار کے بارے میں پوچھ لیں کسی کھلاڑی کے بارے میں پوچھ لیں یا کسی سیاستان کے بارے میں پوچھ لیں دنیا کے کسی نام اور انسان کے بارے میں تاریخ کے ساتھ ہم اور آپ گناہ دیتے ہیں کیا یہ فرق نہیں بتلاتا کہ ہماری دلچسپیاں جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ ہو کر کہیں اور ہماری دلچسپی زیادہ ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیا کتنی بار اللہ کے نبی نے عمرہ کیا شاید بہت کم لوگ بتا پائیں گے کہ اللہ کے نبی نے عمرہ کتنی بار کیا یہی سوال آپ سے پوچھ لیں فلاں کھلاڑی نے کتنی سنچری لگائی ہے آپ گنگن کے بتائیں گے اتنی لگائی ہے دوسرا اتنے نمبر پہ ہے تیسرا اتنے نمبر پہ یہ جو سنگیں میل ہیں دنیا کے کھلاڑیوں کے ہمیں پتا ہے نبی کی صیرت سے واقعیت اور جانکاری کے معاملے میں ہم کتنے کچھے ہیں آپ سے اگر کوئی پوچھ لے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحارات میں سے ماں یائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقین نے الزام لگایا تھا برائی کا بہت بڑا واقعہ بہت بڑا حادیثہ اس واقعے میں بڑی تعلیمات بڑی ہدایت سیرت کا انتہائی غیر معلوم نہیں واقعہ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے یہ کب ہوا تھا کونسی جنگ میں ہوا تھا مکہ میں ہوا تھا مدینہ میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا بڑے کم مسلمان ہیں جو یہ بتا پائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا بڑا واقعہ کب اور کہاں ہوا تھا اور وہی آپ سے پوچھ لیں کسی کی زندگی کی کانٹروورسی کب کہاں ہوئی تھی اتنی تفصیل سے بتائیں گے لگے گا کہ یہ خود وہاں شریک رہے بھائیو یہ فرق بتاتا ہے کہ ہمارا نبی علیہ السلام سے جو رشتہ وہ جو معرفت کا رشتہ نبی کی پہچان کا جو رشتہ ہے نا یہ رشتہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑا کمزور رشتہ ہے یہ رشتہ میری اور آپ کی زندگی میں بڑا کمزور رشتہ ہے اور ایسے کمزور رشتے کے ساتھ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کے دعوے دار بن کر اس دنیا میں جی رہے ہیں یہی اصل میں ہمارے اور آپ کی کمزوریوں میں اس بنیادی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری پہچانو اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جانو پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر پڑھنا جانتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے تو کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو سیرت کے موضوع پر مختلف مستند علماء کی آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں سیرت اللہ کے نبی کی آپ کو ملتی اپنی مسجدوں میں سال بھر درس سیرت کا احتمام کرو اللہ کے نبی کی سیرت سلسلہ وار بیان ہو آپ کو معلوم ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مہینے میں ایک آج مرتبہ اللہ کے نبی کی مکی زندگی کے مختصر حالات مدنی زندگی کے مختصر حالات یا جنگِ بدر جنگِ خیبر کے مختصر حالات فتحِ مکہ کے مختصر حالات الگ الگ مناسبتوں سے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے کا احتمام کرو آج ایک بات آپ کو بتاؤں لوگوں کو جو دلچسپی فلمیں دیکھنے میں ہے نا اس میں بہت سارے محرکات اصباب ہوتے ہیں ایک محرک یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سٹوری کہانی جو ہوتی ہے لوگوں کو بہت زیادہ اپنے آپ سے بانگ کر رکھتی ہے اللہ کے بندوں یہ دنیا کی جھوٹی سچی کہانیاں اپنے اندر اگر زیادہ سے زیادہ کوئی بات رکھیں گی تھوڑی دیر آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ پیدا کریں گی آپ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تجسس پیدا کرے گی یہ آپ کے ذہنی تفریق کا باعث بن جائیں گی یہی رشتہ فلموں سے کاٹ کر اور یہ جو سیریلز کی دنیا ہے اس سے کٹ کر اگر اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑ لیں گے نا یقین مانو اللہ کے نبی کی تفصیلی سیرت اگر پڑھتے جائیں گے آپ کی سیرت میں اتنے واقعات ملے گے اتنی مثالیں ملے گی ایسے ایسے تجربات ملیں گے کہ زندگی میں آپ سیرت کے مطالعے کا جو لطف ہے اسے کبھی زندگی میں بھلا نہیں پائیں گے آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی معریفت میں ہم اور آپ بڑے کمزور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معریفت اور پہچان ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے کئی مرتبہ یہ بات ہو سکتا آپ کے سامنے کئی ہو لیکن آج پھر دوہ راتا ہوں یہ بات آپ اپنے گھر جا کر اپنے بچوں پہ تجربہ کر کے دیکھئے بہت پہلے کی بات ہیدر آباد میں ایک مرتبہ ایک ایسی دورے میں شرکت کا موقع ملا ایک نوجوان ایک لڑکا نائٹی سٹانڈرڈ کا لڑکا ہے نائٹی سٹانڈرڈ کے اس لڑکے سے میں نے پوچھ لیا تھا کہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے بچے نے جواب دیا کہا اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں چلاتا مارتا کھلاتا پلاتا جس کے پاس سب کچھ ہے وہ ہے میں نے اگلا سوال اس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو اس نے کہا محمد وہ ہیں جو ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے نائٹی سٹانڈرڈ کا مسلم نوجوان اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ محمد جن پر اس کا ایمان ہے وہ اللہ کے نبی کے نام کو جانتا ہے میں نے اس سے تفصیلات پوچھیں کچھ تفصیلات نہیں جانتا کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن کہا صرف اتنا مجھے یاد آتا ہے کہ محمد ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے آج آپ یہ تجربہ اپنے گھر کے بچوں پر کر کے دیکھو ہمارے بچے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی جانکاری رکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کے ساتھ اپنے گھرانے میں نبی علیہ السلام کے تعارف پر کتنی محنت ہم اور آپ کرتے ہیں آپ اس پر غور کی یہ پتا چلے گا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں سیرت سے ناواقفیت کا کتنا بڑا نقصان ہم اور آپ جیل رہیں حاضر گرامی قدر پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی شخصیت آپ کی سوانے سے گہری واقفیت ایک آدمی کے دین و ایمان کو مضبوط کرنے کا بڑا اہم سہارا وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے مطالعہ سیرت کے فوائد کو تفصیل سے گناتا جاؤ لیکن آج سب سے پہلے جس سے بعد آپ کے سامنے شروع کرنا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی سیرت سیکھنے والا بناو نبی کی سیرت جاننے والا بناو نبی کی سیرت پڑھنے پڑھانے والا سننے سنانے والا بناو کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر رکھا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی بہت ساری بنیادے رکھیں اور آپ یقین کرو اللہ کے نبی کی شخصیت کو جب آپ جانیں گے تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے آپ واقفیت حاصل کریں گے اور جب اللہ کے نبی کی شخصیت اور سیرت کی تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی تب ہی آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کا جو پیغام تھا اللہ کے نبی کی جو دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم اور آپ کو سکھلائیں ان کی معرفت یا ان کے سیکھنے کا ایک طرح سے صحیح آغاز ہوگا میں نے جیسے کہا ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل نابلد ہیں کچھ نہیں جانتے جانتے ہیں کچھ ادھر کی بات کچھ ادھر کی بات کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے میں نے بتایا نبی کی صیرت کے کچھ واقعات ہم سب کو معلوم ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے بعض واقعات ہم سب کو معلوم ہیں اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے مطالب جو ہدایات ہم اور آپ کو دی گئیں نبی کا کیا کیا حق ہے کچھ کچھ موٹی باتیں بھی ہمیں معلوم ہیں اور اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی نبی علیہ السلام کے بارے میں موٹی موٹی باتیں معلوم ہیں لیکن ایک مسلمان کو جس قدر زیادہ اللہ کے نبی سے قربت ہوگی معرفت جتنی زیادہ حاصل ہوگی ایک سسٹم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو تفصیل سے جانے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو تفصیل سے جاننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی تفصیل سے جانے تب جا کر ایک آدمی کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی عقیدت اور محبت بیٹھے گی اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ ایک بندے کو عطا کرے گا صرف ایک اہم بات آپ کے سامنے آپ ذکر کرتا ہوں کہ نبی کی سیرت کا جاننا ایک مسلمان کی زندگی کے لئے کس قدر زیادہ ضروری ہے ایک واقعیے سے آپ اندازہ لگائی ہے یا ایک مثال سے اندازہ لگائی ہے دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور نبوت عطا کرنے کے بعد جب تورات دینا ہوا اللہ نے جب تورات دینا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تور پہ بلایا اور تور پہ بلا کر اللہ تعالی نے تختیوں کی شکل میں یعنی لکڑیوں پہ لکڑی کی جو تختیاں ہیں تختیوں پہ تورات لکھی ہوئی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو عطا کر دی ایک ساتھ پوری تورات ایک ساتھ پوری تورات اور لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا کر دی اور حضرت موسیٰ کی اب ذمہ داری یہ کہ وہ کتاب لے کر آئیں وہ تورات لے کر آئیں وہ تختیاں لے کر آئے لے کر آکے اپنی قوم کے سامنے پڑھ کر سنایا اور انہیں سکھاتے جائیں لیکن آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس انداز میں نہیں عطا کیا قرآن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے پورے تئیس سال میں وقفے وقفے سے قرآن کے کچھ کچھ حصے اللہ تعالیٰ نے اتارے کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں کبھی تیچار آیتیں کبھی مختصر لیکن مکمل صورت اور کبھی لمبی صورت کا ایک بڑا حصہ الگ مناسبتوں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لیتے خود پڑھتے اور پڑھ کر لوگوں کو پڑھاتے اس کے ایک ایک حصے کو اللہ کے نبی سمجھاتے جاتے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحبِ قرآن کے رشتے کو باہم جوڑ کے رکھا ہے قرآن اور صاحبِ قرآن یعنی حاملِ قرآن قرآن کو لانے والے جو نبی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آپس میں ساتھ میں رکھا ہے اسی لیے جو آدمی اللہ کے نبی کی صیرت سے کم واقفیت رکھتا ہے یا نہیں واقفیت رکھتا ہے وہ آدمی بھی اپنے اسلام اپنے دین کی پہچان میں بڑا کمزور واقع ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ اگر آج قرآن مجید لیں اور قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے جائیں تو الفاظ سے آپ کے معانی سمجھ میں آئیں گے الفاظ سے آپ کو معانی سمجھ میں آئیں گے لیکن وہ معنی ادھورہ ہوگا اگر آپ اللہ کے نبی کی صیرت سے جوڑ کر اسے نہ دیکھیں آپ قرآن پڑھیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اگر کوئی آدمی صرف یہی آیت پڑھے گا نہ آگے نہ پیچھے نہ نبی کی صیرت سے جوڑ کے دیکھ رہے نہ کچھ تو معنی کیا سمجھے گا معنی یہ سمجھے گا کہ نشاہ کر کے نماز کو آنا منع ہے اور اگر نماز کا وقت نہ ہو رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پی لے صبح تک اگر آدمی کا نشاہ اتر جائے تو پی سکتا ہے یا فجربات پی لے زہر سے پہلے پہلے نشاہ اتر جائے آدمی پی سکتا ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے لا تقرب الصلاة وانتم سکارہ نماز کو جانا ہو تو نشے کی حالت میں مت جاؤ یہ آدمی سمجھ سکتا ہے وہی آپ جب صیرت میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا شراب عرموں کی گھٹی میں پڑھی ہوئی تھی شراب ان کی اپنی زندگی کا معمول کا حصہ تھا اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت بتدریج نازل کی اللہ تعالیٰ نے ایک دم شراب کی حرمت کا فیصلہ نہیں فرمائے اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے شراب کی حرمت کے مسائل نازل کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی برائی بیان کی اللہ نے پھر بتایا کہ شراب میں لوگوں کا کچھ فائدہ ہے لیکن اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے اور تیسے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ایمان والوں شراب پی تو پیو لیکن نماز کے وقت میں نہیں نماز میں جب آؤ تو تمہارے اوپر نشے کی کوئے حالت نہیں ہو دیجئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک آیت نازل کر دی اور کہا کہ یہ سب گندگی ہیں شیطانی کام ہیں تم کیا کرو بچو اس سے اللہ تعالیٰ نے حرمت نازل کر دی بھائیو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صاحبِ قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھا اور آج جو قرآن فہمی کی جب ہم بات کریں تو اگر اللہ کے نبی کی صیرت سے واقفیت نہ ہو تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی میں کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں کس سیاق اور سباق میں اتاری گئیں آج آپ کو یہ بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں مسئلہ آتا ہے کہ غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارا جا سکتا ہے کہ نہیں پکارا جا سکتا ہے کیسے لوگ یہ کہتے ہیں نا شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارے گے شیخ عبدالقادر جیلانی کو ہم پکارے گے یہ سمجھ کر نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بڑے ہیں بلکہ یہ سمجھ کر پکارے گے یہ سمجھ کر پکارے گے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے قریبی بندے ہیں ہم ان سے پنگیں گے وہ اللہ سے دلا دیں گے ہم ان سے طلب کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دلا دیں گے اور لوگ یہ سمجھنے اور اسی بنیاد پر آج آپ دیکھو کتنا بڑا کاروبار ہے کتنی بڑی دنیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارتے ہیں اولاد دینے کے معاملے میں صحت و تندرسی کے معاملے میں بیماری کی شفا کے معاملے میں کاروبار میں نقصان سے بچنے کے معاملے میں دنیا جہاں کے وہ سارے معاملات جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ معاملات شیخ عبدالقادر جیلانی سے طلب کرتے ہیں اور جب آپ ان سے پوچھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں یہ شرک نہیں کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کو دینے والا نہیں مانتے بلکہ اللہ کے دینے پر دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس دلانے والا ہم اور آپ مانتے ہیں سیرت جب آپ پڑھیں گے نا اللہ کے نبی کی سیرت جب آپ پڑھیں گے کہ مکہ کے مشرقوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی جو بات چیت ہوتی تھی مکہ کے مشرقوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا جو ڈیل آف ہوتا تھا اسی مسئلے پر تو ہوتا تھا اللہ کے نبی جن لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے وہ مکہ کے مشرق ان کا مسئلہ بھی یہی تھا وہ یہی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ظُلْفًا اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُلُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ مکہ کے مشرق جن کی بھی عبادت کرتے ہیں ان کے نفع و نقصان کے مالک نہیں البتہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ عبادت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ہاؤلا یہ جن کو ہم فکارتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے آج لوگوں نے اس مسئلے کو عقیدے کا مسئلہ نہ کر کے مسئلہ کا مسئلہ بنا دیا سیرت اگر پڑے گے تفصیل سے اگر پڑیں گے اللہ کے نبی کی سیرت کو جانیں گے کہ مکہ کے مشرقوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی کیا بات ہوتی تھی کن مسائل پر بات ہوتی تھی تو ان کو سمجھ میں آئے گا آج جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں یہی کامتن مکہ کے مشرق اپنے معبودوں کے ساتھ لات منات عزہ کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ اپنے اپنے قبیلے کے جن معبودوں کو پکارتے تھے ان کے بارے میں وہی عقیدہ رکھ کر پکارتے تھے جو عقیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں آج بہت سارے اسلام کا نام لینے والے حضرات کیا کرتے ہیں یہ فرق سمجھ میں آئے گا جب سیرت پڑیں گے افسوس اس کا ہے لوگوں نے نبی کے تعلق کو صرف عقیدت کا رشتہ بنا کے رکھا صرف عقیدت کا رشتہ بس اللہ کے نبی کی عقیدت ہے اللہ کے نبی کی سچی عقیدت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شخصیت صیرت آپ کے کردار اور آپ کے پیغام کو اللہ کے نبی کی صیرت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو جتنا پڑھو گے جس قدر زیادہ ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو گے اسی قدر زیادہ میری اور آپ کی زندگی پر اس کے بہتر اثرات مرتب ہوں گے حاضر نگی رامی قدم میں نے آج کی اس قدر میں آپ کے سامنے جو بنیادی پیغام دینا چاہا وہ یہ کہ اس دنیا میں جب اللہ نے وسائل بہت دے دیئے ہیں آپ اپنے سمارٹ فون پر جس زبان میں چاہیں نبی علیہ السلام کی صیرت پر کتاب ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں فری میں مل جائے گی آپ اردو میں چاہیے کنڑ میں چاہیے یا آپ کی مقامی کسی بھی زبان میں چاہیے انگریزی میں چاہیے مفت میں آپ کو ملے گی اور اگر آپ کہیں تھوٹا مٹھا پیسہ دینا بھی پڑے پچاس روپے سو روپے دو سو چار سو روپے میں آپ کو کتابیں مل جائیں گے پرنٹڈ شکل میں کتابیں آپ کو ملے گی اپنے گھر میں کتابیں لاکے رکھا کرو پڑھا کرو اگر آپ کا مزاج پڑھنے کا نہیں پڑھنا آپ کو نہیں آتا ہے اللہ کے نبی کی سیرت سننے کے عادت ڈالو اللہ کے نبی کی سیرت الحمدللہ دروس ہیں لیکچرز ہیں مستند علماء نے اس پر اللہ کے نبی کی سیرت تفصیل سے بیان کی ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرو یقین مانو اس سیرت کے جاننے میں ہمارے دین کے بہت سارے مسائل کا حل ہے اس سیرت کو جاننے میں ہماری دنیا کے بہت سارے مسائل کا حل ہے مختصر یوں کہیے اللہ کی تفصیلی معارفت ہماری توحید کو مضبور کرتی ہے نبی کی شخصیت سیرت عراب کی زندگی کے حالات سے تفصیلی واقفیت میرا اور آپ کا اللہ کے نبی سے رشتہ مضبور کرتی ہے نبی کی سیرت سے واقفیت کے لیے محنت کرنے کی کوشش کرو اور میں نے جیسے کہا مسجدوں کے اندر سیرت پر مسلسل دروس ہونے چاہیے کبھی دس دن میں اللہ کے نبی کی سیرت بیان کر دی جائے کبھی ایک مہینے بھر میں منتخب دروس اللہ کے نبی کی سیرت کے منتخب واقعات تفصیل سے سنا دیے جائیں سیرت مختصر بھی بیان ہو سکتی ہے تفصیلی بھی تو اللہ کے نبی کی سیرت سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کا اعتمام کرو یقین مانو جب سیرت پڑھیں گے تب اللہ کے نبی سے جو تعلق قائم ہوگا وہ اس تعلق سے بہت بہتر ہوگا جو تعلق آج ہماری اور آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک اور تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کے توفیق عطا فرمائیں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَلَ اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لئے بہترین نمونہ اب یہ نمونہ کب سامنے آئے گا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا جو اللہ تبارک اور تعالی سے ملاقات آخرت کے دین کے حاضری کا یقین لگتا ہے اور اللہ تعالی کا بکسرت ذکر کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے ان سب کے لئے ایمان والوں کے لئے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اللہ سے دعا کی یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آج سبھی حضرات اور خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنے پڑھانے والا مسلمان بنائے ہم سب کو اللہ کے نبی کی صیرت سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی کی صیرت کی جانکاری سے اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو لوگ کسی بھی طرح سے کسی مسئلے میں انجے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کی انجلوں کا خاتمہ کر کے آسانیہ پیدا فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالی رزق حلال نصیب فرمائے اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ اس دنیا کے اندر آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اللہ ان کی آزمائشوں کا خاتمہ فرمائے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان یا غیر مسلم معصوم ستائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جان و مال عزت و عاب روح کی سلامتی نصیب فرمائے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ نحمده ونستعینوه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدللہ فلا مضللہ ومن يغلل فلا هادیلہ واشرد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشرد ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام آج کی اس خود بہجمع میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے دو اور اہم مسئلوں کی طرف آپ کی توجہ فیرنی ضروری ہے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اس ملک کے اندر حکومت جو مسلمانوں کے تعلق سے قوانین میں تبدیلیاں کرتی جا رہی ہے ان میں سے ایک بڑا ہی اہم قانون ان دنوں زیر بحث ہے اور تبدیلی کے مرحلے سے گزرنے جا رہا ہے جسے وقف ایکٹ یا وقف ترمینی ایکٹ کہا جا رہا ہے یعنی وقف کی جو پراپرٹیز مسلمانوں کی ہیں جو کہ ہزاروں اکر کی شکل میں ہیں ان کے سلسلے میں حکومت ایسے قوانین پاس کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں وقف کی پراپرٹیوں پر مسلمانوں کا جو اب تک حق باقی رہا ہے اس حق میں حکومت دخل انداز ہو جائے اور وقف جس مقصد کے لیے ہمارے اپنے بزرگوں نے بڑھونے کیے ہیں ان مقاصد سے ان کو ہٹایا جائے اور خاص طور پر اس میں غیر مسلموں کی بھی دخل اندازی کچھ اس انداز کی ہو کہ جس کے نتیجے میں اس وقف کی پراپرٹی کا جو فائدہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے اس میں کمی لائی جائے اور اس طرح دخل اندازی سے شروعات ہوگی اللہ نہ کرے اگر حالات پر قابو نہیں پایا گیا یہ وقف وہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ ساری وقف کی پراپرٹیاں حکومت ضب کر لے اور اسے حکومت کا مال قرار دے لے جائے مسلمانوں کا وقف پر جو حق ہے یہ قانونی طور پر مسلمہ حق ہے اب ہلکی ہلکی ترمین کے نام پر جو شروعات ہونے جا رہی ہیں یہ اپنے انجام کو اگر پہنچے گی مسلمان ویسے ہی فینانشیلی بہت بیک ورڈ ہو شکے ہیں بہت پچڑے ہوئے اس ملک کے اندر آئیں وقت کے ذریعے جو کچھ بہتری کی امید ہو سکتی ہے وہ امیدیں بھی ختم ہو جائے گی اللہ کا فضل و کرم ہے یہ قانون فوری طور پر پاس نہیں ہو سکا ابھی یہ جائزے کے مرحلے میں اس جائزے کے مرحلے میں خود حکومت کے سسٹم کے مطابق عام لوگوں سے یہ رائے طلب کی گئی ہے کہ آپ یہ رائے دیں کہ اس قسم کی کوئی ترمیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کوئی تبدیلی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ میں سے ہر آدمی رائے دے سکتا ہے ہر آدمی مشورہ دے سکتا ہے الحمدللہ مسلم پسنلہ بورڈ جو کہ اس معاملے میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے انہوں نے اس مسئلے کو بہت آسان کر دیا ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں واتس اپ پہ آپ کے پاس ایک لنک ملے گا آسانی سے مل جائے گا اگر آپ چاہیں گے لنک پہ اگر آپ کلک کریں گے فوراں آپ دیکھیں گے نیچے جی میل کا آپشن ہوگا دوسرے نمبر پہ اسے اگر آپ کلک کریں گے فوراں آپ کا جی میل ووپن ہو جائے گا پورا میٹل اس میں کاپی بھی ہو جائے گا آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ نیچے اپنا نام لکھ دیجئے اور سینڈ کر دیجئے میل اگر آپ بھیجیں گے سیدھے اس کمیٹی تک آپ کی آواز پہنچے گی اور ہم یہ حق ادا کریں گے کم سے جم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت وقت کے کسی معاملے میں دخل اندازی کریں آج اس خدوے جمعہ کے حوالے سے میں آپ تمام حضرات و خواتین سے اس بات کی بزارش کرتا ہوں انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد آپ ہمارے اپنے احباب سے رابطہ کیجئے آپ کو وہ لنک مل جائے گا اور اس لنک کو آپ ہر گھر ہر مسلمان تک پہنچائیے مشن کے طور پہ کام کیجئے ہماری آواز پہنچنی چاہیے کہ وقت ہمارا ہے ہمارے وقت میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا حکومت بہتری کے لئے قانون بنانا چاہے باہر رہ کر کوئی بھی قانون مسلمانوں کی بہتری کے لئے بنا سکتی ہے لیکن وقت میں دخل اندازی کر کے اور اس کو راستہ بنانا کہ آئندہ چل کر اس میں حکومت دقیل ہو جائے اس کی گنجائش نہیں رکھی جا سکتی میری آپ سے اپیل ہے گزارش ہے مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں پتا ہے چند دن صرف وقت باقی رہ گیا ہے وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی آواز سنی بھی نہیں جائے گی اس لئے وقت رہتے ہوئے ہنگامی پیمانے پر اس مہم کو چلائیے اور وقف کی یہ جو پراپٹیاں ان کی حفاظت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کیجئے دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہمارے اپنی پڑوسی ریاست آندرہ کے اندر پچھلے دنوں بارشوں کی کسرت کی وجہ سے سیلاب کے جو صورتحال تھی آپ میں سے سبھی حضرات جو سوچل میڈیا سے جوڑے ہیں واتس اپ فیس بک وغیرہ دیکھنے ان سے مخفی نہیں ہے صورتحال بہت زیادہ خراب اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ گھروں کے اندر اصل شہروں میں جنگل و بیابان میں نہیں ندی نالے کے صرف کنارے نہیں بیچ و بیچ شہروں کی آبادی کے اندر پانی گس آیا ہے کہیں آٹھ فیٹ کہیں نو فیٹ تک پانی آیا ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوئی ایسے موقع پر صوبائی جمعیت اہلی دیس آندرہ کی طرف سے باقیدہ ضرورت مندوں کی مدد کے لئے جو ابتدائی کوشش ہو سکتی وہ کی گئی ہے لیکن ابھی اجڑے ہوئے گھر بکھرے ہوئے مکانات اور بہت زیادہ نقصان اٹھائے ہوئے افراد کی مدد کے لئے لمبی مہین چلانے کی ضرورت ہے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں میں جس کے پاس بھی استطاعت ہے جتنی بھی استطاعت ہے آپ صوبائی جمعیت اہلی دیس آندرہ پردیش کے ذمہ داروں سے رابطہ کر کے ان تک اپنی بدت پہنچانے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے موقع پر جن لوگوں پر یہ مسئیبت آئیے اس مسئیبت کو آسان کر دے اور وقبول کے سلسلے میں لوگوں کی جو بری نظر ہے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اوقاف کی حفاظت کرے اور خود مسلمانوں کو نوقات کے سئی استعمال کی توفیق تا فرمائے آمین اللہ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین اِنَّ اللَّهِ اَقْرُوا بِالْعَدِّ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ لِلْقُرْبَ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُوا اللَّهِ يَذْكُرُهُمْ وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَا ذِكُرُوا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهِ عَلُومَا تَصْنَعُونَ